تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ ظلم آخرت کے اندھیرے ہیں اور آخرت کی گھاٹیاں ہیں جس سے یہ انسان گزرے گا دنیا کے اندر جو تجاوز کرے گا اور ایک دوسرا بھی ارشاد فرمایا ظلم کے بارے میں اور ارشاد یہ فرمایا کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہوگا اور دوسرے مسلمان اس کے اوپر خاموش ہوں گے احتجاج نہیں کریں گے اپنے حد تل مقدور اس پہ جو ان کے بس کے اندر ہے اس ظلم کو روکنے کے لئے وہ اس کے لئے کردار ادا نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اس کے اندر مبتلا کیے جائیں گے یہ آگ ان کو بھی لپیٹے گی ان تک بھی پہنچے گی وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہوگی ہم تو آفیت کے اندر ہیں ہم تو بڑے خیر سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خیریت اور ان کی آفیت کی مدت محدود ہوگی یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے ایک کونے کے اندر اس قدر ظلم ہو رہا ہو اور اسی دنیا کے دوسرے کونے کے اندر ان کے رشتے کے مسلمان بیٹھے ہو اور وہ اس کے اوپر خاموش ہو اور ایسی خاموشی جو رضا مندی کی دلالت کرتی ہے کہ گویا اس امت کے اندر کوئی نہیں ہے جس کو اس کے اوپر کوئی تکلیف ہو آج معصوم بچوں کے ساتھ بے گناہ خواتین کے ساتھ عام مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلح نہتے لوگوں کے ساتھ جس کس قسم کی سربریت لوگ اس کو اردو کا ایک محاورہ ہے بربریت استعمال کرتے ہیں یہ انگریزی سے آیا ہے اور یہ بربر تو مسلمان تھے ان کے لیے انگریزوں نے محاورہ نکالا تھا تو ہم نے اس کا اردو ترجمہ کر دیا کہ بربریت ہم کہتے ہیں بربروں کو جنگ عیسائیوں کے ساتھ ہوئی ہیں تو انہوں نے ان کے لیے یہ لفظ نکالا تھا کہ یہ بہت بڑے مظالم تھا جو جنگ کا نتیجہ ہوتا ہے تو اس پر ہم دیکھ رہے ہیں ہم کیسی پتے کو پانی کر دینے والی دل کو پگلا دینے والی تصویریں آپ کے سامنے معصوم بچوں کی آتی ہیں ان کے آزا کٹے پھٹے ہیں کسی کا ہاتھ نہیں کسی کا پاؤں نہیں ان کی آنکھوں کے اندر دیکھیں زمانے بھر کی مظلومیت جیسے سمٹی بھی ہو اور خواتین کی چیختی چنگھارتی اپنے بچوں کی لاشوں پر کھڑی تصویریں پورے کے پورے شہر کھندر کھندر ہو گئے اور پچپن اسلامی ملک اس روح زمین کے اوپر موجود ہیں جو اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور ان کے حکمران بھی موجود ہیں ان کے لوگ بھی موجود ہیں ان کی تنظیمیں بھی موجود ہیں ان کے اجتماعی فورمز بھی موجود ہیں او آئی سی کے نام سے اور عرب لیگ کے نام سے اور مختلف ناموں سے لیکن آپ کو کہیں سے کوئی صدا اٹھتی بھی آتی کوئی صرف یہ کہتا بولتا نظر آتا ہے کہ اس ظلم کو بند کیا جائے یا ان مسلمانوں کی کیا دادرسی ہو سکتی ہے جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے تین ہفتوں سے اس کے اوپر امت اسلامیہ کے اندر کوئی طاقت اور آواز نہیں اٹھ رہی مسلمانوں کی جانب سے اس کے اوپر کوئی شور تک نہیں ہے کہ اسے وہ کہیں کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں یہ ہمارے کلمہ گو مسلمان ہیں ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں اور ان کا جرم کیا ہے جرم بے گناہی کے علاوہ یہ عام نہتے لوگ ہیں اس پر حقیقت یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ خدا جانے ہماری آفیت کے کتنے دن باقی ہیں اگر ہمارے ہاں رویہ ایسا ہی ہو اگر یہی بے حسی کی ایک چادر پوری امت مسلمہ پر شرق سے لے کے غرب تک چھائی بھی ہو پوری عرب دنیا خاموش اور اپنے مفادات کی جنگ کے اندر اور اپنے کاموں کے اندر سارے کے سارے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے سے بڑے اقدام سے گریز نہیں کریں گے کہ ان کا جس سے یہ ان کو ان کو اتنی تسلی ہو کہ اسے ہمارے اقتدار کے چند دن شاید بڑھ جائیں اس کے لیے بڑے سے بڑے کام کرنے سے وہ گریز نہیں کریں گے مصر کے اندر اخوان کی حکومت گرانے کے اندر اور وہاں پر سی سی کی حکومت لانے کے اندر خود عرب دنیا کا کیا کردار رہا اس کے اندر اربوں ڈالر کی مدد دی صرف اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں مصر کی اسلامی تحریک ہمارے ملکوں میں نہ داخل ہو جائے اس رستے کو روکنے کے لیے کسی بھی ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا کسی بھی ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑا ہونا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی امت مسلمہ کی قیادت کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہی یہ زوال کی انتہا ہے کسی معاشرے کی اور اللہ جللہ شانہو جب آسمان سے وہ فیصلے نازل فرماتے ہیں جس کے اوپر قوموں کو اجتماعی طور پر لپیٹا جاتا ہے اس سے پہلے اخلاقی زوال یہاں تک پہن جاتا ہے لوگوں کا یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے اس وقت اس پر آپ کبھی تاریخ انسانی کو اس کے اندر دیکھیں اس پر مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں مسلمانوں پر جو قیامتیں اجتماعی طور پر اس سے پہلے آئیں سقوط غرناطہ ہوا اندلوس کا سقوط ہوا بغداد کا سقوط ہوا ہندوستان کے اندر ہماری آٹھ سو سالہ حکومت جو ہے وہ گری اور خلافت عثمانی یا مسلمانوں کے حصے بخرے ہوئے ترکی کے ٹوٹنے سے اس سے پہلے مسلمانوں کی حکمرانوں کی حالات کیا تھے اور اجتماعی طور پر مسلمان معاشروں کی حالت کیا تھی یہ ایک درس عبرت ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تاریخ کے صفحات کے اندر موجود نہ ہو تاریخ کو اس نگاہ سے پڑھیں کہ اس وقت کیا اجتماعی صورتحال ہوتی ہے مسلمانوں کی اجتماعی اخلص سب سے بڑی چیز آپ کو اس پر یہ نظر آئی گی کہ مسلمانوں پر ایک سکوت مرگ چھایا وہاں تھا ایسے لگتا ہے یہ سارے مردہ ہیں آپ سوچیں دنیا کے اندر ایک عرب پیسٹھ کروڑ مسلمان بستے ہیں کتنی بڑی قوت اور آواز ہے یہ اگر صرف یہ آہو بکا کریں تو ان کے نالے عرش سے ٹکرائیں اگر صرف یہ آواز بلند کریں تو ان کی آواز پوری دنیا کے اندر سنی جائے مگر دنیاوی مفادات نے موں کے اوپر مہر لگائی ہوئی ہے